موسیقی دو شمبے گیارہ مئی سال دو ہزار بیس کی نیوز بروٹن کے ساتھ آپ کا میز بان ہمیرا بلوچ حاضر خدمت ہے موسیقی ہر نائے میں ایک بار پیر قابض پاکستانی فورسز پر حملہ ہوا ہے بلوچستان میں ڈیوٹی پر معمور ایپسی کے دو اہلکاروں کے خودخوشی کے اطلاع ہے بلوچستان میں لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لئے جدجہد کرنے والے تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے اتجاج کو تین ہزار نو سو چون دن مکمل ہو گئے حواران میں ریاستی پلیس نے عوام پر آنسو گیس فائرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ لاٹی چارج کی یہ تھی آج کے چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلوچستان سے مطلق خبریں سارین بلوچ سے سنتے ہیں موسیقی ہر نائے کے علاقے شہرک خوست میں زردالوں کے مقام پر مسلح افراد نے پاکستانی فوج کی چیک پوسٹ پر موجود اہلکاروں پر حملہ کیا ہے اطلاعات کے مطابق حملے کے بعد مسلح افراد فرار ہو گئے ہیں حملے میں قابض فورسز کو جانی نقصانات اٹھانے کی اطلاعات ہیں تاہم پاکستانی حکام کی جانب سے تاہل اس حوالے سے کچھ نہیں بتایا گیا ہے بلوچستان کے علاقے کیچ میں تائینات فرنٹیر کور کے دو اہلکاروں نے خودکشی کر لی ہے ریڈیوز رنبش کو ملنے والی اطلاعات کے مطابق ان میں سے ایک نے کیچ کے علاقے گومازی بنپیر کے مقام پر اپنے آپ کو گولی مار کر خودکشی کر لی ہے اور دوسرے نے کیچ کے علاقے تمپ میں نہنگ ندی میں کھود کر اپنی جان لی ہے اس حوالے سے پشتن تحفظ مومنٹ کے رہنما اور پاکستانی قومی اسیمبلی کے ممبر علی وزیر نے بھی سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پہ ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ کم عمر بچوں کو ایف سی میں بھرتی کیا جا رہا ہے اور ان کو بلوچستان کے ان علاقوں میں بھیجا جاتا ہے جہاں باقاعدہ جنگ ہو رہی ہے انہوں نے مزید لکھا کل ہی قرائی ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک ایف سی والی نے خودکشی کی ہے جس کی ڈیوٹی بلوچستان میں تھی دی بلوچستان پوسٹ نے انکشاف کیا ہے کہ کیچ میں قابض پاکستانی خفیہ اداروں اور فورسز نے اپنے قائم کردہ مقامی ڈیت اسکارٹس کو مزید متحرک کرنے کا فیصلہ کیا ہے دی بلوچستان پوسٹ کے مطابق پاکستانی فورسز اور خفیہ اداروں نے باقاعدہ ان جرائم پیشہ افراد کے گروہوں پر آزادی پسندوں کے خلاف کاررویہ تیز کرنے کی خاطر دباؤ ڈالا ہے یہ اقدام کیچ میں آئی روز بلوچ آزادی پسندوں کی جانب سے پاکستانی فورسز پر حملوں میں اضافے کے بعد اٹھایا گیا ہے آٹھ مہی کو یورپین یونین ممبرانگ کے ساتھ ہونے والے ایک آن لین کانفرنس میں بلوچ رہنما مہران مری نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوٹیریس نے عالمی دنیا سے یہ کہا تھا کہ جہاں بھی جنگی صورتحال ہیں وہ اس وبا کے نازک موقع پر جنگ بندی کریں مگر پاکستان اس کا الٹ کر رہا ہے پاکستانی فوج بلوچستان بھر میں آپریشنوں میں مزید تیزی لا چکا ہے اور بلوچ پشتون سندھ اور کشمیری عوام کی نسل کشی کر رہا ہے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں زور و شور سے جاری ہیں بلوچ صحافی ساجد حسین کا سویڈن میں پرسرار طور پر موت تشویشناک ہے ہم سویڈن کے اداروں سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ ساجد حسین کے موت کے حوالے سے شفاف تحقیقات کریں گے مہران مری کی تفصیلی گفتگو ہماری ویب سائٹ لاپتہ بلوچوں کی بازیابی کے لیے جدجہد کرنے والی تنظیم وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے احتجاج کو کوئٹا میں تین ہزار نو سو چوون دن مکمل ہو گئے اس موقع پر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے رہنما ماما قدیر بلوچ نے مختلف وفود سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستانی فورسز خفیہ اداروں اور ان کی تشکیل کردہ قاتل گروہ بلوچ اسطام بھر میں جاری صفاقیت میں مزید تیزی لا چکے ہیں اس طرح بلوچ لاپتہ افراد کے لاشے پھینکنے کے عمل کو بھی ایک مرتبہ پھر تیز کیا گیا ہے آوران بازار میں ریاستی پولیس نے افتاری کے لیے خرید و فروخت میں مصروف روزہ داروں پر بیجا تشہدد کر کے ان کو گرفتار کیا جس کے بعد تاجروں نے احتجاجن کاروبار بند کر کے پرامن ریلی کی صورت میں پولیس تھانا گئے جہاں پولیس نے آنسو گیس اور لاتھی چارج کی ذریعے ان کو منتشر کیا اور کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کر لیا آوران کے تاجر برادری اور سیاسی اور سماجی شخصیات نے رمضان کے اس مقدس مہینے میں ریاستی پولیس کے اس بہیمانہ تشہدد کو سراسر ظلم قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ پولیس امن و امان قائم کرنے کے بجائے بلا جواز لوگوں پر تشہدد کر رہا ہے تاجروں کا مزید کہنا تھا کہ پولیس آئے روز روزداروں کو تنگ کر کے ان کے موٹر سائیکلوں کو اٹھا کر تھانے لے جا کر ان سے موٹر سائیکل کی واپسی کا ہزار روپے لیتے ہیں لورالائی میں زمین کے تنازے پر فائرنگ سے دو سگے بھائی حلاق اور ان کا چچا زخمی ہوا ہے پنجگور کے علاقے خدابادان میں کوئے میں زہریلے گیس بھر جانے سے پانچ افراد حلاق اور ایک شخص کی حالت غیر ہو گئی ہے یوب میں کار اور موٹر سائیکل میں تصادم کے نتیجے میں ایک شخص حلاق اور ایک زخمی ہو گیا بارکان میں رڑکن کے علاقے میں ٹریفک حادثے کے باعث ایک شخص حلاق اور ایک زخمی ہوا خوددار میں کوش کے مقام پر فائرنگ کر کے ایک شخص کو زخمی کر دیا گیا ہے بلوچستان میں کرونا کا پھیلاؤ جاری ہے نو مائی کو کرونا کے تین سو دو کیے گئے ٹیسٹ میں سے اٹھاون نئے کیسے سامنے آئیں جس کے بعد کرونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد ایک ہزار نو سو پینتیس ہو گئی بلوچستان میں حلاقتوں کی تعداد چوبیس ہے جبکہ دو سو بیالیس افراد صحتیاب ہو چکے ہیں ڈائریکٹر جنرل صحت بلوچستان ڈاکٹر سلیم عبدو نے کہا ہے کہ بلوچستان میں کرونا وائرس سے متاثر اڈاکٹروں کی تعداد ترانوے ہو گئی ہے ڈی جی صحت بلوچستان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں کرونا سے متاثر اڈاکٹروں سمیت تبیع عملی کی تعداد ایک سو پینتیس ہے جن میں سینتیس پیرامیڈکس اور پانچ سٹاف نرسز بھی شامل ہیں بلوچ ڈاکٹرز فورم نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا بلوچستان میں تیزی سے پھیل رہا ہے لیکن حکومت وقت اپنے ناکام پالیسیوں کی باوجود پورتمنان نظر آ رہی ہے جس کا واضح ثبوت لوگ ڈاون میں نرمی کا اعلان کرنا ہے بی ڈی ایف کا کہنا تھا کہ اگر اس وبا کے پھیلاؤ کو روکنا ہے تو لوگ ڈاون کو مزید سخت کر کے عوام کو گھروں میں رہنے کے لیے پابند بنایا جاتا لیکن عوام اور حکومت دونوں اپنے فرائض سے غافل نظر آ رہے ہیں انجمن تاجران بلوچستان کے صدر رحیم آغاس میں دیگر نے اپنے ایک مشترکہ بیان میں وفاقی اور صوبہ حکومتوں کی توجہ افغانستان اور ایران کے ساتھ بارڈرز کی بندش اور اس کے نتیجے میں تاجروں کو درپیش مشکلات کی جانب مبزول کراتے ہوئے کہا ہے کہ ہمسائے ممالک سے جن تاجروں نے ٹرانزٹ پر مال منگوایا ہے ان کا سامان شدید گرمی اور بارشوں کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے لہٰذا حکومت ایران اور افغانستان کے بارڈرز پر پھنسے ہوئے ٹرکوں کو فوری طور پر آنے جانے کی اجازت دیں کھٹ پتلی حکومت بلوچستان کے لوگ ڈاؤن میں نرمی اور سمارٹ لوگ ڈاؤن کی تاجر برادری نے دھجیاں اڑا دیے ہیں جس کے بعد صوبہ مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ نے انجمن تاجران بلوچستان کے صدر سے رابطہ کر کے حکومت کو تشویش سے آگاہ کی ہے نہ کرنے پر دوبارہ لوگ ڈاؤن لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے دوسری طرف انجمن تاجران بلوچستان کے صدر رحیم آغا سمیت دیگر عہدہ داروں نے ایک مشترک بیان میں بلوچستان بھر کے تاجروں سے پرزور اپیل کی ہے کہ وہ حکومت کی طرف سے احتیاطی تدابیر کی پاسداری کریں صدر وال بلوچستان ٹرانسپورٹرز اسوسییشن میر حکمت لہڑی نے ایک ہنگامی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے گاڑیاں چلانے کا فیصلہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ مزید بھوک برداشت نہیں کر سکتے اور حکومت کی جانب سے کوئی مدد نہیں کی گئی نہ بائیس سو ملازمین کو راشن مل سکا ہے ان کا کہنا تھا کہ تمام احتیاطی تدابیر کو مدنظر رکھ کر ٹرانسپورٹ بحال کی جائے گی بلوچستان اسمبلی میں متحدہ پوزیشن کے عراقین اسمبلی محمد اسلم خان ریسانی ملک نصیر شہوانی نصراللہ خان زیری اختر حسین لانگو سید فضل آغا سمیت دیگر عراقین اسمبلی نے ایک مشترکہ بیان میں اپوزیشن لیڈر ملک سکندر خان ایڈوکیٹ کے ساتھ اپنے ہلکے میں ترقیاتی کاموں کی معاینے کے دوران بلوچستان عوامی پارٹی کے کارکنوں کی جانب سے حد تک آمیز رویے کی شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے کہا کہ سیلیکٹڈ حکمرانوں کے ورکروں نے سوبے کی قومی روایت کو پامال کر کے اہم سیاسی اور سینئر رہنما اور اپوزیشن لیڈر کے ساتھ جس طرح کا رویہ کیا وہ ناقابل برداشت ہے اور اس طرح کا طرز عمل کر کے نئی روایت کی داغبیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ حکومت اپوزیشن کی حلقوں میں اپنے غیر منتخب لوگوں کے ذریعے مداخلت کر رہی ہے اور حکومت کی بے جا مداخلت سمجھ سے بالاتر ہے یہ تیزارن بلوچ اب علاقے اور عالمی خبریں خلیل وارلہ سے سنیے پاکستان میں کرونا وائرس سے مزید دس اپرات جان کی بازی آر گئے ہیں جس کے بعد اموات کی مجموعی تعدہ چھے سو ارتالیس جبکہ نئے کیسے سامنے آنے سے مصدقہ مریضوں کی تعدہ تیس ازار ایک سو چوہتر ہو گئی ہے پاکستان میں اب تک سب سے زیادہ اموات کیبر پکتونکوا میں سامنے آئی ہیں جہاں کرونا سے دو سو چونتیس اپراد علاق اچھ کے ہیں پاکستان کے دو عراقین قومی اسمبلی کا کرونا ٹیسٹ مصبت آ گیا ہے ان عراقین اسمبلی میں متحدہ مجلس عمل سے تعلق رکھنے والے امن اے مامود شاہ اور پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے گلزفرکان شامل ہیں ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری بھی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں پاکستان کے دارل حکومت اسلام آباد میں کرونا وائرس کی روکتام کے لیے کیے گئے لاکڈاؤن میں اکتیس مئی تک توسی کر دی گئی ہے اسلام آباد کی انتظامیہ کے جانب سے اس حوالے سے نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے پنجاب کے شہر شیکوپورا سے میاں چنو آنے والی مسافر وین میل سی لنگ کینال میں جا گری ہے آج سے میں دس اپراد ہلاک اور دو مسافر لاپتا ہوئے ہیں پاکستان کی ایف آئی اے کے انصداد دیشتگردی وینگ کی کاروائی میں بھارتی کوپیا ایجنسی راہ سے پنڈنگ آسل کرنے والے سرکاری ملازم آصف صدیقی کی گرپتاری کا دعویٰ کیا گیا ہے جس کا تعلق ایمپیوم لندن سے ہے اور او سترہ گریٹ کا آپیسر ہے لاور میں مسلم لیگ نون کے سینئر رینماوں ایلسن اقبال، آیاز صادق، قواجہ صادر رپیک نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے نیب قانون پر کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو رہے نیب قانون کو اٹارویں ترامیم سے لنک کیا جا رہا ہے ایسی کوئی بات نہیں نیب کو ترامیم کے بجائے بلکل قتم کرنا چاہیے افغانستان کے شمال مغربی صبح گوھر میں مظاہرین پر پولیس کی پائرنگ سے کم از کم ساتھ افغان شہری حلاق اور چودہ دیگر زکمی ہو گئے پولیس کے مطابق پرتشدد مظاہرین نے گورنر آوس پر دعویٰ بول کر گورنر کی دفتر میں گسنے کی کوشش کی افغان صدر اشرف گنی نے ایران کے ساتھ واقع سردی علاقے میں متحد افغان مواجروں کو ڈبونے کے واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا ہے ایران نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ نیوکلر ڈیل توڑنے پر امریکہ کو انصاب کے کٹیرے میں لائے جائے ایرانی وزیر کارجہ جواد زریب نے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل انٹونیو گوتریس کو لکھے گئے قط میں کہا ہے کہ لا قانونیت ساکھ کو متاثر اور عالمی امن و سلامتی کے لیے قطرہ بنتی ہے لہٰذا نیوکلر ڈیل کے حوالے سے امریکہ کا دیگر رکن ممالک پر دباؤ کا بھی نوٹس لیا جائے بھارت کی ریاست سکم کی سرط پر بھارت اور چین کی فوجیوں کے درمیان جڑپ ہوئی ہے جس کے نتیجے میں کئی فوجی زکمی ہوئے ہیں یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب چین اور بھارت کی فوجی سرط پر گشت کر رہے تھے لیبیا کے جنگجو جنرل کلیپہ اپتر سے منسل کسکریت پسندوں کی دارل حکومت ترابلس پر راکٹ عملے میں ایکی کاندان کے چار اپراد علاق ہو گئے راکٹ گرنے کے سبب پورا مکان جل کر تباہ ہوا ہے یمن میں سراوہ کے محاذ اور دیگر مقامت پر سرکاری پوچ کے ساتھ لڑائی میں دسیوں اسی باگی حلاق اور زکمی ہو گئے ہیں حلاق ہونے والے اسی جنگجووں میں کئی پیلٹ کمانڈر بھی شامل ہیں پیس بک اور گوگل نے اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو باقی مانندہ سال بھی گھر سے کام کرنے کی اجازت دیں گے واضح رہے دونوں کمپنیوں نے جلد ہی اپنے دپاہ تر کولنے کا اعلان کیا ہے مگر انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ گھر سے کام کرنے کے معاملے میں زیادہ لچک دکھائیں گے اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کے ایجنسی کے سربراہ مشل بیچ لیٹ نے انتباہ کیا ہے کہ شام میں عسکریت پسند گروپ اپنی سب بندیاں کر رہے ہیں وہ عالمی وبا کرونا وائرس پر بینل اقوامی توجہ مرکوس دیکھ کر موقع سے پائدہ اٹھا رہے ہیں انسانی حقوق کے آئی کمیشنر نے کہا ہے کہ یہ گروپ سے ایک ٹائم بم کی طرح ہیں جو کسی بھی وقت پڑ سکتے ہیں دنیا بر میں کرونا وائرس سے متاثرہ اپرات کی تعداد اکتالیس لاکھ چالیس ہزار نو سو جبکہ علاقتیں دو لاکھ اکیسی ہزار پانچ سو ہو گئی ہیں کرونا وائرس سے اب تک چودہ لاکھ چپن ہزار اپرات سے اتیاب ہو چکے ہیں روس کے دارل حکومت ماسکو میں کرونا وائرس کے مریضوں کا علاج کرنے والے اسپتال میں آگ بڑک اٹھی جس کے نتیجے میں ایک مریض لاکھ ہو گیا ہے دو سو کو بچا لیا گیا امریکہ اور بیلجیم کے سائنس دانوں نے دعویٰ کیا ہے لاما جیسے وینٹر بھی کہا جاتا ہے کرونا وائرس کے علاج میں مقید ثابت ہو سکتا ہے عالمی میڈیا کے مطابق سائنس دانوں نے ایک چھوٹے ذرے کی نشاندہی کی ہے جو ممکنہ طور پر نئے کرونا وائرس کا راستہ روک سکتا ہے بھارت میں کرونا وائرس کی وبا تیزی کے ساتھ پہلنے کے سبب متاثرہ اپرات کو کراک اور دیگر بنیادی سہولیات کی قلت کی وجہ سے بھارتی ریاست بہار کے ظلہ نوڈا میں لگ بگ ستر اپرات کرنٹینیا مرکز سے فرار ہو گئے ہیں یہ تے خلیل وارڈلا اسی کے ساتھ ہی آج کی نیوز بلٹن کا اختتام ہوتا ہے اپنے میزبان ہمیرا بلوچ کو اجازت دیجئے نزید خبروں کے لئے وزٹ کرتے رہے سرم بیشتات کو